بیوی کا وقام ہے اس مقام کا تو ہم کیا ہی زکر کرنا سیدو شہدہ کے لئے ایک جملہ اشارت فرمان کوئش نبی آیا مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کے حضور اسے کچھ پیش کرنا تھا کچھ حاجت کی اس کو طلب تھی تو اللہ کے نبی کے سامنے جاتا ہے سیدو شہدہ کو بودھ ملے کر پہلے سیدو شہدہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نواز سے آپ مجھے اجازت دیں گی کہ آپ میری شفاق کر امام فرماتے ہیں میں شفاق کروں میں تمہارے لئے دعا کر باؤں گا کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو اپنی گودھ میں لے جاؤں لے جاتا ہے گودھ میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نوازے کا واسع اللہ کے نبی کہتا ہے تو نے مجھے اتنا بڑا واسع دیا ہے تو جو مانگے گا میں دوں گا انہیں بہت بڑا واسع دیا اور جب اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے نواز سے کہا واسع دا سیدو شہدہ نے کہا ہم اس کے شفی ہیں ہم اس کے شفی ہیں اللہ کے نبی نے کہا اب تو جو مانگے گا ہو گیا اب تو ایک دفعہ انسان خوشی میں بیٹھتا ہے خوشی میں شریف ہونے والے بہت آ جاتے ہیں خوشی آپ منائے جیسن منائے تو کونے کونے سے لوگ آ جائے گی ہر طرف لیکن آپ تو غم منانے بیٹھے ہیں غم منانے کے لئے لوگ نہیں آتے ہیں آپ تو غم منانے بیٹھے ہیں تو یہ کہ آپ بی بی ام الائمہ کے غم میں یہاں پر بیٹھے ہوں کیا اللہ کے رسول نہیں دیکھیں گے